بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برس کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوگ سب ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں ہوش اور آباد اور ماشاءاللہ سے آج عید الازار کا دن ہے سب لوگ حقیناً جو ہے اپنے مصرحیات میں انجھوئے کرتے ہوئے جو ہے اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے تو آج میں بلوک جو ہے ایرکا جو بلکہ ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں آج صبح صبح جو ہے وہ اٹھے ہیں ابھی اور ماشاءاللہ سے میرا بیٹا جو ہے وہ تو چلا گیا ہے نماز پر دیکھنے لیے مسجد میں اور جو ہے میں بیٹے میری جو ہے وہ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے ہو رہی ہے ابھی بلکے تو میں نے سوچا ہے کہ کمینا گلاب سے ساسا سٹارٹ کروں اور ساہاں دن آپ نے اپنے ساتھ رہوں گی انشاءاللہ تو میرے ساتھ رہیے گا اور آگے آگے کیا ہم کرنے لگے آپ دیکھتے رہیے جو ہے سارے دن کی جو روٹین ہے آج کی انشاءاللہ آپ نے کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیئے میرے ساتھ رہیے گا آگے دیکھتے ہیں جی تو بچے جو ہیں وہ بائیت سے تھوڑا سا گونکھر کی آئے ہیں جانوروں کو دیکھنے قربانی دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے جی میرے طرف سے سب میری یوٹیوب فیملی کو بہت بہت عیدن الزہا کے مبارکباد اور اللہ تعالی آپ لوگ کا اور ہمارا دن خوشیوں سے بھرہ ہوا ہے یہ سے گزارے بچے جو ہیں وہ آئے ہیں اور اب جو ناشتہ کرنے لگے ہیں تو یہ میں نے جو ہے نا رات کون کے لیے چاڑ بنائی تھی لوگیا چنے آلو وغیرہ ڈال کے اس میں تھوڑا سا ٹوماٹر پیاز اور ہری مرچ اور باقی چاڑ مسالہ وغیرہ املی کی چٹنی یہ سب ڈال کے میں نے بڑی مزے کی یہ جو ہے جو چاڑ تیار کی ہوئی ہے اس کے ساتھ چھیر خورمہ تیار کیا گیا ہے اور ساز یہ پیٹھے کا حلوہ کانسی فل جس کو کہتے ہیں پمکن اس کا حلوہ ہے جس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ضرور دیکھیں گا بہت ٹیسٹی بہت ڈلیشیس یہ حلوہ بنتا ہے اور میں نے یہ آج کی سویڈش میں بنایا ہے تو بچے جو ہیں وہ اب ناشتہ کرنے لگے ہیں تو آگے کیا ہونے والا ہے میری دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا آج کا سارا دن آپ لوگ کے ساتھ اکسپینڈ ہونا ہے ہمارا تو انشاءاللہ تعالی بہت انجائے کریں گے قربانی باہر مسلسل ہو رہی ہے بچے جو ہیں وہ تیار میری دونوں بیٹیوں نے دیکھیں ایک جیسے سوٹ کرنے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے میرا بیٹا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو چلیے نیکس جو ہے وہ آگلے سین میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا پکائیں گے آج کیا کھائیں گے اور کس طرح سے سارا دن گزرے گا تھوڑی سی اب آپ کو ناشتے کے بعد گھلی کی سائے کرواتی ہوں ماشاءاللہ سے جانور جو ہیں کافی جبار ہو چکے ہیں بکرے اور بھائی بیل ہیں اور جو کچھ جانور جو رہ گئے ہیں وہ جو ہیں گھلی میں جبار سے بھی پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچارے بگر بگر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بھائی ابھی آئیگی یا کل آئیگی کچھ در سے میں آپ کو دکھتی ہوں گلی میں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایک دکھتی کچھرے والا کچھرے لے کے بھی گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی جو ہے گلی میں کافی ابھی جو ہے یہ کترا ہوگا پڑا ہوگا یہ دیکھیں گی جانور جو ہیں ابھی دکھ میں اور کچھ جانور زبا ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ان کی باری شاید ابھی ٹھہر کے آنی ہے یا آپ بھی وہ جو ہے وہ کل آئے گی تو چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھن کے کیا حالات ہیں میں کیا بناؤں گی آج پھر ملتی ہوں آپ سے ہم لوگ آگے ہیں آپ کچھن میں اور جو رات تک کھانا ہے اس کے لیے بچوں نے جو فرمائش کی ہے وہ ہے کمے کی ٹگیاں کچھے کمے کے کباب اور اس کے ساتھ چپاتیاں اور چٹنی اور جو ہے رائتا وغیرہ جو ہے سلاعت کے ساتھ تو میں نے وہی بنا لیا کیونکہ بچے جو ہے گوش کو بوٹی کی صورت میں بلکل بھی نہیں کھاتے میرے بچے جو ہے بلکل بھی اس سے پسند نہیں کرتے تو پھر میں نے کیمہ بنوایا اور اس کے اب میں کباب بنانے لگی ہوں اور کباب کے ساتھ میں نے مزے کی پدینے کی چٹنی بنانی ہے اور ساتھ میں نے سیلٹ بنانا ہے چپاتیاں بنانی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم لوگوں نے ڈنر کر لینا ہے اور اس طرح سے ہمارا سارا دن کا جو شیڈول ہے بچے ماشاءاللہ سے کھیلتے رہے اور میں گھر کے کاموں میں بیزی گوشت کو مطلب سیف کرنا اور جو ہے فریزر کو دھیان سے جو ہے وہ بند کرنا تو ضروری چیزوں کا حیال لکھنا ہے آپ نے بھی اور جو ہے اب آپ کو میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ بلوگ میں ملوں گی آپ لوگ بھی انجوائی کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت میں اب اپنے بچوں کو کرواؤں گے ڈنر میری طرح سے ایک بار پھر سب لوگوں کو بہت بہت بکرائید مبارک ہو اور جو ہے میرے آنے والے بلوگ تک مجھے اجازت دے اور اپنا بہت ڈیر سارا حیال رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئکان کو کلک کرنا کبھی مت بھولیے گا میری ویڈیو کو پورا واش کر کے مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے میں نے پین کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے چولے پہ اور اب میں کباب جلدی سے فرائی کرنے لگی ہوں کیونکہ گیس بھی آپ کو پتہ ہے شیڈول کے بغیر ہی آتی جاتی رہتی ہے پاکستان میں تو اس لیے جو ہے ہمیں جلدی جلدی کام در پتانا پڑتا ہے سارا تو چلیے اپنا بہت سارا یاد رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک میری نیکسٹ آنے والی کسی بھی ویلوگ تک مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں اگرے ویلوگ میں اللہ حافظ